ایک ایسی تصیل سے یہ نوٹس جاری ہوا ہے جس کو باجپا کا گھر سمجھتا جاتا ہے رجوری وہاں کے ایک بڑے لیڈر ہیں وہ آپ نے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ہوں جمہو پیر پنچال خطے میں باجپا کو انٹریڈیوز کرنے ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں اور جہاں آپ نے رجوری پونچ کی بات کی رجوری پونچ کے لوگوں کو یوں کہنا چاہیے مت ماری گئی ہے آپ دیکھئے آج سے چند ماہ پہلے رجوری پونچ کے لوگ جو ہیں دو طرح کے مارچ وہاں پہ ہو رہے ہیں ایک تو ٹرائبل بجاؤ مارچ اور ایک تھی دھنے واد یاترا کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایس تی سٹیٹس چھیننے جا رہا اور انہوں نے نہ برف دیکھی نہ دھوب دیکھی نہ چھاؤں دیکھی اور کن کن پہاڑیوں پہ اور کن کن ریگستانوں پہ چل کے اور چلتے رہے اور ننگے پہنچ چلنا شروع کیا اور اور کچھ لوگ تھے بے وکفوں کا ایک اور طولہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے ایس تی کی نیلم پر ہی ملنے جا رہی ہے وہ شکریہ شکریہ کے پہاڑے پڑتے سڑکوں پر چل رہی ہے اور ہزاروں کی بیڑیں جھٹائی جا رہی تھے ہزاروں لوگ آج وہ لوگ کہاں مار گئی مجھے بتائی آج ان کی گرد آج ان کی پیروں تلے جو ہے زمین چھینی جا رہی ہے آج ان کی اگزیسٹنس کو خطرہ ہے آج ان کو زمین پر کھڑا رہنے کے لیے جگہ نہیں دی وہ چھینی جا رہی ہے تو آج نہ تو دھنے واد یاترہ والے کہیں نظر آتے ہیں نہ ٹرائبل بچاؤ مارچ والے کیا ٹرائبل بچاؤ مارچ جو ہے ان کے لیے یہ خطرہ نہیں کہ آپ کی ویری اگزیسٹنس کو چیلنج اور یہ جو ہے اس وقت آپ کے وجود کے لیے خطرہ بن چکے ہیں تو لہٰذا پتہ نہیں وہ لوگ اس وقت کن انٹریسٹ کو لے کر سامنے آ رہے تھے اور وہاں کی سوسائٹی کو ڈیویجنز ڈیوائیڈ کیا گیا اور آج وہ سب لوگ خام دیکھ رہے ہیں نیو سائر انڈیا اور میں ہوں عرفہ زمدینگ آج کی خاص ملاقات میں ہم آسا موجود ہیں سینئر جنرلسٹ و سوشل ایکٹیویسٹ میر شاہید سلیم صاحب سر سواگتہ آپ کا نیو سائر انڈیا میں بہت بہت شکریہ ڈینگ صاحب میرے صاحب اگر آپ بات کریں ہم جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے جمہو کشمیر کی جنتہ جو ہے کافی زیادہ پریشان ہے راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں لوگوں کی کیونکہ نہیں تنا ایک جو سٹیٹمنٹس یا آرڈرز دیکھنے کو مر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک وربل سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ہدایتیں دی گئی تھی کی کتیس مارش تک جو ہے آپ نے سٹیٹ لینڈز اور جو روشنی یا کاترائی رینڈز جو ہے جو بھی سٹیٹ لینڈز ہے وہ ریکاور کرنی ہے اس کے بعد میں ایک ریٹرن آرڈر آتا ہے جو کی ریونیو سیکٹری جو ہے وہ آرڈر کرتے ہیں کہ جنوری کو کتیس جنوری تک جو ہے آپ نے ساری سٹیٹ لینڈز کا آچرائی اور روشنی کی جو زمین ہیں وہ واپس لینے ہیں تو اس کے بعد پھر سے جب لوگ oppose کرتے ہیں اس کو اور پھر سے مطلب ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے وربل سٹیٹمنٹ کہ عام لوگوں کو جو ہے پریشان نہیں کیا جائے گا کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ اتنا کنفیوزن کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے اتنے بڑے بڑے آفیسرز ہیں سرکار ہیں جمہو کشمیر یو ٹی ایڈمیسٹیشن میں بیٹھے ہوئے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں تو اتنا کنفیوزن کیوں پہلے میں آپ کے پہلے سوال کا جواب آپ نے کہا کہ آج کل اس چیز کو لے کر بڑی فکر مندی ہے بڑی تشویش کی لہر ہے وہ ہم جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں میرے پیروں کے تلے سے زمین کھس گئی اب جب سرکار خود ایک کنسپائرسی رچا رہی ہے لوگوں کے پیروں کے تلے سے زمین کھسکا رہی ہے یا چھین لہی ہے تو یہ لوگوں کی ایگزسٹنس کے لیے لوگوں کے وجود کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو لہذا ظاہر بات ہے تشویش کی لہر پیدا ہونا یہ ایک نیچرل بات ہے دوسری بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کنفیجن کیوں میں آپ کو بتاؤں یہی کنفیجن نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں کنفیجن اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ روشنی جس کا جو ایک یہاں کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نے قانون بنا کر لوگوں کو روشنی سکیم کے تحت زمینیں الارٹ کی تھی اور اس کا کچھ کمپنسیشن بھی لیا تھا اور اسی کے تحت ستر پیٹیشنز جو ہیں وہ زیرے سماتے ہیں ہائی کورٹ میں اور کچھ سپریم کورٹ میں اور اس میں ایک پیٹیشن خود گورنمنٹ آف جمہو انڈ کشمیر کی ہے یعنی گورنمنٹ آف جمہو انڈ کشمیر خود ہائی کورٹ سے رجوع کر کے اور سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم روشنی کی زمین جن لوگ کے پاس ہے ان کو بے دخل کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم ایک پالیسی لا رہے ہیں جو جمہو کشمیر گورنمنٹ کے سولیسیٹر جنرل ہے مسٹر تشار مہتا یہ سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھار نہیں کریں گے جب تک ہم اس پر کوئی پالیسی نہ بنائیں اس کے بعد آپ نے کہا تین مینے کا آرڈر میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ جمہو کشمیر میں اس وقت یہ جو بیوروکریٹس جو آفسر شاہی جو غیر ریاستی باشندہ یہاں پہ ان کو ایک ایسا شکارگاہ مل گئی ہے جہاں پہ وہ طاقت کے نشے میں بدمست ہو چکے ہیں ان کو کچھ سوچ بوجھ نہیں ہے وہ الیگلٹیز کومٹ کر رہے ہیں یعنی کوئی تعل میل نہیں ہے گورنمنٹ کا جو ہے ریپریزنٹیٹو جو سولیسیٹر جنرل وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس روشنی سکیم کے تحت جو اس کو نہیں چھیڑ رہے ہیں اور ادھر سے آرڈر آرہا منٹس تھی کوئی آرڈر نہیں تھا ٹھیک ہے آپ اتنا بڑا فیصلہ لینے جا رہے ہیں لوگوں کی بربادی کا لوگوں کو جو ہے ان کے سروں سے چھت چھننے کا شیلٹر چھننے کا بستیاں اجارنے کا اتنی بڑی کنسپائرسی لوگوں کے کانوں کان خبر نہیں ہے اور ایک میٹنگ کی منٹس کا جو وربل آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ خالی کرنا اور یہ کس قدر بے انصافی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آٹوکراتک ورسٹ آٹوکراتک رول میں بھی شاید تغلق کے زمانے میں بھی نادر شاہ کے زمانے میں بھی ایسا شاید ہی ہوتا ہوگا کیونکہ راجہ مہاراجہوں کے زمانے میں بھی لوگوں کو جاگیریں الارٹ کی جاتی تھی نہ کہ چھنی جاتی تھی تب ہی تو لوگ زمیندار تب ہی بنے ورنہ جو آج لوگوں کے پاس زمینیں یہ تو یہی ہے راجہوں مہاراجہوں یا دیموکریٹلی کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وقتن فقتن جو ہے کالونیز کو ریگلرائز کرتے ہیں لوگ کے پاس جو قبضے ہوتے ہیں اس کو ریگلرائز کرتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ جگہیں جو ہے لوگ کے پاس آ رہی ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل جو ہے لیک آف کارڈینیشن ہی نہیں کوئی جس آفیسر کے ذہن میں جو آتا ہے وہ فیصلہ سادر کر دیتا ہے کہیں وربل آرڈر تو کہیں پتہ نہیں یہ کیا انہوں نے دلی والوں نے کیا یہ مند بنایا ہوا کہ انہوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو تباہ و بربادی کی طرف یہ لے جا رہے ہیں تو یہ نہائیتی قابل مضمت ہے اور یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو پانچ اگست دوزار انیس کے بعد جتنے بھی فیصلے انہوں نے جتنے بھی آنسلوٹ جمہو کشمیر پہ کیے گئے اس میں ایکنومک آنسلوٹ ہے اور یہ سب سے بڑا یہ سب سے بڑا سرجیکل سٹرائک ہے جمہو کشمیر لوگوں کو ان کے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کا مر صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے کا جو سمیں سیما جو ایک ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی گئی تھی ریونیڈ ڈپارٹمنٹ کو اس کو گھٹا کر کے جو ہے تیس جنوری اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ کوٹ کی اور رجوع نہ کر سکیں کوٹ کا جو سارا نہ لے سکیں کیا یہ بھی ایک قارن ہو سکتا ہے کہ یہ سمیں سیما کم کرتے ہیں دیکھیں یہ واقعہ کہ مسچیف ہے یہ مسچیف ہے ان کو لگا کہ لوگ کانونی چارہ جو ہی کریں گے لہٰذا یہ جو تیس جنوری تک کیونکہ ہائی کوٹ میں چھوٹیاں ہیں کوٹ بند ہیں لہٰذا جب تک لوگ کوٹ سے رجوع کرتے ہیں کیونکہ یہ فیصلے بھی جو میں نے جو کانونی ماہرین سے آپ کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کے لئے ڈبل بینچ کا ہونا ضروری ہے اور وکیشنل جیج جو ہے وہ سنگل ہوتا ہے لہٰذا وہ ہو نہیں پائے گا تو تب تک ہم جو ہے یہ اپنا بربادی کا منصوبہ جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچے اور یہ مسچیف ہے اور یہ بالکل ہی میں کہوں گا کہ آپ کو یہ اس طرح کا ایک اقدام ہے کہ جیسا کہ آپ دہے ورچولی ڈیکلیڈ وار اگین اس پیپل آف جمہو اور کشمیر یعنی عملی طور پر عملا انہوں نے اعلان جنگ کر دیا جمہو کشمیر کے لوگوں کے خلاف مرسا اب اگر بات کرے ہم جس طرح سے کل سے ایک نوٹس جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وائرل ہو رہا ہے اور وہ نوٹس درحال جو ہے راجوری ڈسٹک سے وہاں سے جو ہے وہ نوٹس جو ہے وائرل ہو رہا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے پورے درحال کے لوگ جو ہیں سارے جن کے پاس بھی سٹیٹ لینڈز یا کچھ رہے جو جگہیں ہیں وہ آپ جو ہیں خود ہی آپ نے وہاں پہ جو سٹیکشرز بنائے ہوئے مکانات بنائے ہوئے یا جو بھی آپ نے وہاں پہ بنایا ہوئے اس کو آپ خود ہی توڑ دیجئے نہیں تو ہم اس کو مسمار کریں گے کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے بدوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں وربل ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عام آدمی کو عام شہری کو نہیں چھیڑا جائے گا تو کیا اس درحال ایریا میں کوئی بھی عام شہری نہیں ہے جن کو پبلیکلی آپ یہ نوٹس جو ہے سرکر بھائی میرے یہی تو بیمانی ہے یہی تو مسچیف ہے یہی تو ان کی شیطانیاں ہیں ایک طرف یہ کچھ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کو نہیں چھیڑیں گے غریب کی جگی جوپڑی یا چھوٹے جو لوگ ہیں جن کے گھریں ان کے ساتھ اور دوسری طرف سے وہ آرڈر جو ہے نائب تصیلدار کا جو اردو میں نکلا ہوا جو وائرل ہو رہا کل سے اور وہ دیکھئے وہ کلیر کٹ سب کے لیے بتا رہا ہے کہ آپ اپنے تجاوزات یا آپ نے خود منہ دم کریے ورنہ ہم انہدامی کاروائی کریں گے یہی تو کنفیجن ہے اسی لیے تو اس گورنمنٹ کے ان بیروکریٹس کے ہمیں کتھنی اور کرنی میں جو شک فرق لگ رہا ہے اسی لیے تو ان کی نیتوں پر شک کیا جا رہا کیونکہ انہوں نے جتنے بھی اقدامات کیے پانچ آگاز دوزار انیس اور ان میں کہیں بھی ان کے جو ہے کوئی پرومیس پورا نہیں کیا اب یہ تو بالکل ہی ایک حکم عدولی ہے کہ آپ ایک طرح سے جو چیزیں عدالت میں زیرے سماتے ہیں جو اپنے سب جوڑی سے معاملات ان کو بھی آپ چھیڑ رہے ہیں جس میں روشنی ہے تو کل ملا کے یہ ہے کہ انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ یہ آرڈرز کہاں سے لیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ کون سی جماعت ہے ایسی اب ظاہر ہے جمہو کشمیر میں اس پر رول کون کر رہا ہے بھارت کی وزارت داخلہ ڈریکٹلی رول کر رہی ہے تو اتنا بڑا آرڈر آپ کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگ ایک اندازے کے مطابل بتا رہے بیس ہزار لاکھ کنال جو ہے اس میں ارازی آتی ہے میں ایک اور بات بتاؤں اس کا جو ایمپیکٹ اس وقت چل رہا ہے جب اپنے رجوری پونچ کی آپ دیکھ رہے ہیں کل سے درجنوں جگہ پہ مظاہرے ہوئے لوگ گم و گصے کا شکا رہے ہیں رو رہے ہیں بلکہ ایک موت کا بھی خبر آ رہی ہے کہ ایک آدمی کا ہارٹ اٹیک ہوا اس کی موت واقع ہو گئی ہے اور اس کے بعد ایک اور بات جو ہے یہ سوشلی ہمارے معاشرے کے لیے یہ کس قدر ایک کھچاؤ اور وہاں پہ جو ہے ایک کشمکش شروع ہو گئی ہے مثال کے طور پر ایک ایک پانچ بھائی ہیں جن کو اپنے باپ نے آج سے تیس چالیس یا بیس سال پہلے زمین تقسیم کی اور دو بھائیوں کے اسے میں سٹیٹ لینڈ آگئی اور تین بھائیوں کے اسے میں جو ہے ملکیتی جگہ آگئی وہ تقسیم ہو گئی اب وہ بھی جوان ہو گئی باپ کا انتقال ہو گیا آج اس آڈر آنے کے بعد ان بھائیوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو ری ڈسٹیبیوٹ کرنا ہمیں آج سرے نو تقسیم کر گئی اور ان کے بیچ جو ہے سوسائیٹی کا تانہ بانا جو ہے اس وقت ٹوٹنے جا رہا اور اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور یہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پہ میں نے دیکھا لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ سٹیٹ لینڈ ہے جی یہ تو گورمنٹ کا حق ہے یہ سب بقواس ہے میرے بھائی مجھے بتائی یہ کون سی بھارت کی ایسی ریاست کون سا علاقہ ہے ایسا جہاں پہ سٹیٹ لینڈ ریگولرائز نہیں کی جاتی ہے اور آج جو بھارت کی جو آبادی جو اس وقت ڈیڑھ عرب کے پاس ایک سو چالیس کروڑ ہونے جاری کیا ان سب کے پاس ملکی تھی جگہ تھی یہ وقتن فقتن سرکواروں نے ایسا کیا ہے کیونکہ لوگ جب کابز ہو جاتے ہیں دس بیس تیس برس تک اس کے بعد گورمنٹ جو ہے ایک سکیم نکالتی ہے سکیم کے تھوڑا بوتا ان کو ریونیو دینا ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور اگر آپ جمہو اور سری نگر کے کئی کالونیز یعنی بخشی غلام حمد کے زمانے میں بائیس اور پچیس کالونیز ریگولرائز کی جاتی گئی تھی آپ کی گاندھی نگر آپ کی جمہو یونیورسٹی آپ کی جانی پور کئی ایسے علاقے کئی ایسی کالونیز ہیں جو سٹیٹ لینڈ پہ بنی تھی جو لوگوں نے بعد میں ایک وقت کی سرکار آئی انہوں نے لوگوں کی ایک سکیم نکالی اور اس طرح سے ریگولرائز کیا جاتا رہا ہے لیکن آج ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ساٹھ سال سے ستر سال سے لوگ جو ہے اپنی ان زمین اوپر اور ایک خاص بات کہ لوگوں نے ان زمینوں کو مادر وطن کی طرح جس کو کہتے ہیں نا مائی زمین مائی زمین یا ماتر بھومی جو کہتے ہیں ان کو سنبھالا ہے ان کو کٹاؤ سے بچایا ان کو جو ہے لیول کیا ہے ان کو کھیتوں میں تبدیل کیا ہے وہاں پلانٹیشن کی ہے آج وہ زمینیں اپنے جان سے پیاری رکھ کر ان پر کوئی مکہی اگاتا ہے کوئی دھان اگاتا ہے یعنی جو لوگ جو کاشت کی جاتی ہے کون سی ترقی ہے یہ کون سا نایا کشمیر ہے مر صاحب اگر بات کرے ہم جس طرح سے سینٹر میں اگر ہم بات کریں گے بھاجپا کی سرکار ہے ان ڈیریکٹلی جمع کشمیر یوٹی میں بھاجپا کی سرکار ہے جس کے چلتے لوگوں کا ایک بھروسہ ہے بھاجپا میں اور اگر ہم بات کرے ہیں پیر پنچال کی آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بھاجپا میں شامل ہو چکے ہیں کچھ ہو رہے ہیں پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا بہت ساری جوائننگیں ہیں کیونکہ بھروسہ ہے بھاجپا سرکار پہ بھاجپا کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا اس پہ کی لوگوں کے ساتھ ظلمیہ جاتی ہو رہی ہے اور پہلا نوٹس اگر کہیں پہ گیا ہے وہ بھی پیر پنچال درحال رجوری میں جو ہے وہ سرب کیا گیا ہے عام جن تک مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بڑا یہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے ایک ایسی تصیل سے یہ نوٹس جاری ہوا ہے جس کو بھاجپا کا گھر سمجھتا جاتا ہے رجوری وہاں کے بڑے لیڈر ہیں وہ آپ نے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ہوں جمہو پیر پنچال کھتے میں بھاجپا کو انٹرڈیوز کرنے ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں اور جہاں آپ نے رجوری پونچ کی بات کی رجوری پونچ کے لوگوں کو یوں کہنا چاہیے مت ماری گئے آپ دیکھئے آج سے چند ماہ پہلے رجوری پونچ کے لوگ جو ہیں دو طرح کے مارچ وہاں پہ ہو رہے ہیں ایک تو ٹرائبل بجاؤ مارچ اور ایک تھی دھنے واد یاترا کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایس تی سٹیٹس چھیننے جا رہا اور انہوں نے نہ برف دیکھی نہ دھوب دیکھی نہ چھاؤں دیکھی اور کن کن پہاڑیوں پہ اور کن کن ریگستانوں پہ چل کے اور چلتے رہے اور ننگے پونچ چلنا شروع کیا ٹھیک ہے اور اور کچھ لوگ تھے بے وکفوں کا ایک اور طولہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے ایس تی کی نیلم پر ہی ملنے جا رہی ہے وہ شکریہ شکریہ کے پہاڑے پڑھتے سڑکوں پر چل رہی ہے اور ہزاروں کی بیڑیں جھٹائی جا رہی تھے ہزاروں لوگ آج وہ لوگ کہاں مار گئی مجھے بتائی آج ان کی گرد آج ان کی پیروں تلے جو ہے زمین چھینی جا رہی ہے آج ان کی اگزیسٹنس کو خطرہ ہے آج ان کو زمین پر کھڑا رہنے کے لیے جگہ نہیں دی وہ چھینی جا رہی ہے تو آج نہ تو دھنے واد یاترہ والے کہیں نظر آتے ہیں نہ ٹرائبل بچاؤ مارچ والے کیا ٹرائبل بچاؤ مارچ جو ہے ان کے لیے یہ خطرہ نہیں کہ آپ کی ویری اگزیسٹنس کو چیلنج اور یہ جو ہے اس وقت آپ کے وجود کے لیے خطرہ بن چکے ہیں تو لہٰذا پتہ نہیں وہ لوگ اس وقت کن انٹریسٹ کو لے کر سامنے آ رہے تھے اور وہاں کی سوسائیٹی کو ڈیویجنز ڈیوائیڈ کیا گیا اور آج وہ سب لوگ خاموش ہیں نہ ان کے پاس غیرت ہے نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی دور اندیشی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا لیکن اس کے باوجود رجوری پونچ سے پروٹیسٹ شروع ہو گئے اس سے زیادہ کیا ہے ہماری زمین ہماری جائدادیں ہمارا سب کو زمین پر کھڑا رہنے کی جگہ ہی نہیں کل ایک تریارت کا علاقہ ہے وہاں پہ ایڈمیسٹریشن کے ساتھ وہاں پہ قبرستان کے مطلق جو میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ جھنپ ہو گئی اور لوگوں نے آپ دیکھا مسلمان جب ہمارے وہ تیش میں آتے تو وہ کیا کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر حالیں کہ یہ تو نہ انٹی نیشنل ہے اور اسی طرح ہمارے ہندو بھائی بھارت ماتا کی جے کہتے ہیں یا جے سری رام کہتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ٹھیک اپنا مذہبی عقیدہ ہے نعرہ ہے اور وہاں پہ جو ایڈمیسٹریشن تھی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ انٹی نیشنل نعرے لگائے جا رہے تھے یعنی اب قبرستان بھی چھینے جا رہے ہیں اب آپ کے کھیت کھلیاں بھی چھینے جا رہے ہیں اب آپ کی زمینیں اب آپ کی جو کچرائی اب آپ کے شاملات سب چھینے جا رہے ہیں تو لہٰذا گورنمنٹ نے ایک پلان بنایا مجھے لگتا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کا جو کہ بہت ہی بہت ہی جس کے خطرناک نتائج جو برامت ہوں گے بھجپا کے نیتاؤں کی یہ جو چپی ہے یہ کیا درشاہت ہے یہ چپی مجھے لگتا ہے کتنا بھی چپ رہ لیں آخر کب تک ان کو جو ہے نا لوگ تو ماف نہیں کریں گے لوگ انہیں تو گریبان پکڑنے ہیں لوگ اپنی بربادی کا تماشا کب تک دیکھیں آپ تو ٹھیک ہیں آپ نے تو لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے جی گجر اور پہاڑی کو پہلے ہندو مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا پھر گجر اور پہاڑی میں ڈیویجنز کریٹ کی ان کو کہا بھئی ہم تو تم مل گیا بناوانگا سرکار ان کو کہا بھئی ہمارا تمہارا وزیراعلا ہوگا تم یہ نہ وہ کریں نہ ان کو کچھ ملا تو نہ ان کو کچھ ملا جن گجر کے نام پہ فارسٹ رائٹس کا اتنا چرچہ ہوتا تھا آج وہی گجر جو ہے نشانے پہ ہیں آج دیکھئے پوری ریا پانچ اگست دوزار انیس کے بعد اگر آپ جائزہ لیں گے تو گجر جو ہے ہمارا جو ہے نا ٹرائبل کمیٹی سب سے زیادہ ہٹ ہوئی ہے جو گومنٹ کے اس طرح کی جو آدیش آئے ہیں تو لہٰذا ان کی خاموشی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ منافقانہ خاموشی ہے وہ جو ہے وہ اپنی کمیٹی کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں اگر وہ اس طرف ہوش کے ناکھ نہیں ان کو گومنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کے نیچے بھئی یہ کون سا تم نیا فرمان لارے ہو اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتاؤں نا یعنی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سٹیٹ لینڈ یا اس طرح کی چیزیں ہر ریاست دلی کا آپ نے سنا دلی میں جو ہے ستر فیصد کنسٹریکشنز جو ہیں اللیگل مانیں گے اس میں کہیں سٹیٹ لینڈ ہے کہیں کسی اور کہیں نقشہ پاس نہیں کہیں کچھ نہیں ہے لیکن کیا گومنٹ یہ وہاں کے وزیراعالہ نے کہا تھا کیا آپ اتنی بڑی آبادی کو منہدم کر دو گے آپ بلڈوز کر دو گے اسی طرح کوئی بھی ریاست کو آپ اس کا ڈاٹا دیکھئے ہر جگہ ایسا ہوا سٹیٹ لینڈ یا اس طرح کی چیزیں لوگ آباد ہوتے ہیں اس کو ریگلرائز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو لہٰذا یہاں پہ آپ جو ستر ستر سال سے ساٹھ سار سال سے لوگ آباد ہیں تو آپ کہتے ہیں بے زمینیں کھالی کرو تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ کر بھارت سرکار کی جو ہے نیت ٹھیک نہیں ہے اور اس کے لیے یہاں کے لوگوں کو سب لوگوں کو اور سب جماعتوں کو بطور خاص یہاں کی جماعتوں نے بھی ہم نے دیکھا کوئی ریاکشن ابھی نہیں کیا ہے جتنی بھی جماعتیں جو اپوزشن میں ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے بے یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا یہی ہے نیا جمہو کشمیر تو لہٰذا گورنمنٹ کو اپوز کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کا اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے اپنی رائے جو ہے ضرور سانجا کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپلیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہیں نیو سیر انڈیا محر فازمہ ڈائنگ کیمرمنٹ شانواز کے ساتھ